بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اس ویڈیو میں بات کر لیں گے بھی باہر بورنگ کا کام چل رہا ہے جی جو کہ پانی نکالنے والا ہوتا ہے تو آپ کو وہ بھی آواز ہلکی پلکی سنائی دیتی رہے گی تو بارہ سہن میں بورنگ کا کام ایک نئے بور کرویا جا رہا ہے ہم بات کریں گے اس ویڈیو میں سعودی عرب سے ڈیپ وٹ ہونے والے تمام طرح افراد تمام طرح ہائی جو کہ تلہیر کے ثروہ آ جائیں یا خود سے خروج لگوا کر آ جائیں اچھا خروج کی بہت سے قسمیں ہیں جس میں خروج نہائی ہے خروج نہائی ہے خروج نہائی ہے جسے بولا جاتا ہے اور خروج لم ویت اور اس کے علاوہ خروج سمپل خروج اوتا یعنی کہ چھوٹی پر آیا ہوا تمام طرح رہا اچھا جب بھی آپ چھوٹی پر آتے ہیں تو آپ کا وہاں سے جو ایکزٹ کا آپ کی بور لگتی ہے وہاں پر آپ کی انتراج یہ کی جاتا ہے خروج اوتا یعنی کہ یہ بندہ ایکزٹ چھوٹی کے اوپر جا رہا ہے اس ویڈیو میں بات کریں کہ ڈی پورٹ ہونے والے سعودی ریبیا سے یا کسی بھی ریزن سے پاکستان میں رہ جاتے ہیں تو ان کے اوپر کتنے سال کی پبندی ہے یا وہ واپس جا سکتے ہیں یا نہیں جا سکتے ہیں اچھا مکمل تفصیل آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گا ایک چیز اور کیلئے کر دوں یہاں پر پر جتنے بھی خروج منے آپ کو گنادی ہیں خروج نہائی ہے خروج نہائی خروج اوتا ہے اور خروج اوتا سیمپل ہے اور خروج لم یا جد ہے یہ تمام طرح تفصیل جو ہے یعنی کہ ڈی پورٹ ترہیل کا معاملہ جسے بولتے ہیں یہ تمام طرح ان کے اوپر میں انشاءاللہ اللہ ایک علیہدہ سے تفصیل کے ساتھ ویڈیو شیئر کروں گا یہ خروج کب لگتے ہیں کیوں لگتے ہیں اور ان کے اوپر آپ کو جب آپ کا یہ خروج لگتے ہیں تو اس کا مہنہ کیا ہے یعنی کہ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے آپ کے لئے تو اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے اگر ہم پہلے کی بات کریں تو تین سے پانچ یا زیادہ سے زیادہ دس سال کی پبندی لگا جاتی ہے ہر بندے کے اوپر جب بھی کوئی بندہ سعودی ریپیہ سے ڈی پورٹ کیا جاتا تھا ڈی پورٹ کیا یعنی کہ اس کو نکالا جاتا تھا خود سے اچھا ایک پہلے ویڈیو میں شروع کرتے ہیں جو بھائی چھٹی کے اوپر آئے یہاں پر جیسا کہ پچھلے سال آپ کا پتہ ہے جی فلیرس بند ہو گئی اور بہت سے بہت سے کیا بھائی ہزاروں کے تداز میں پاکستان یہاں پر رہ گئے کچھ تو دبائی اور سری لنکہ وغیرہ کے رستے چلے گئے اور کچھ جب فلیرس اوپن ہوئی اس ٹائم گئے اور جو اس ٹائم گئے بھائی وہ بندے گئے جن کے یہاں تو اکامے تھے یا نیو ایزا والے تھے جن کے اکامے نہیں بڑے تھے وہ ابھی بھی پاکستان میں رہ گیا اور اس کے بعد سعودی ویبیہ نے انٹرنیشل فلیرس بھی پاکستان کی نہیں بڑھائی جنوری تک کی بڑھائی تھی اس کے بعد پاکستان کا نام خارج کر دیا گیا تھا جن ممالک کی فلیرس بڑھائی جا رہی ہیں تو وہ بندے پاکستان میں ہی رہ گئے کیا وہ دوبارہ ابھی جا سکتے ہیں یا نہیں جا سکتے ہیں کسی بھی اور ویزا کے اوپر میں آپ کو تفسیر بتاتا ہوں پہلے یہ کنفرم تھا جی کوئی بھی بندہ اگر چھوٹی گیا واپس نہ آیا تو اس کے اوپر بھی تاہیات کے لیے اس کو بین کیے جائے گا یہ کلیر بات ہی لیکن ابھی یہ ہو چکا ہے جی زاہری سے بعد جوازات نے یہ سوچا ہے کہ بہت سے افراد ایسے رہ گئے ہیں جن کے ایک کامی اپ ڈیٹ نہیں ہوئے تھے اور وہ نہیں آ سکے تو ابھی یہ ایناؤنسمنٹ کر دی گئی ہے کہ تین سال پہ بندی ہوگی جو بھی بندہ چھوٹی کے اوپر آیا ہوا ہے فلیٹس بند تھی یا خود سے نہیں گیا یا فلیٹس بند ہونے کے سبب نہ جا سکا وہ تین سال کی بندی کا شکار ہے جی تین سال کے بعد سعودری ایبے میں نیو ویزا کے اوپر یعنی ورک ویزا کے اوپر جا سکتا ہے ہاں ان تین سالوں کے اراؤنڈ میں جو تین سال ابھی گزر رہے ہیں آپ عمرہ پر جا سکتے ہیں آپ حج پر جا سکتے ہیں آپ وہی جو آپ کا پرانا کفیل ہے اگر وہ آپ کو ویزا دے تو آپ اس کے پاس بھی جا سکتے ہیں وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ کے اوپر کوئی کسی قسم کی پبندی نہیں ہوگی اگر پرانا کفیل آپ کو ویزا دیتا ہے آپ جب چاہیں جا سکتے ہیں ابھی بات کالیتے ہیں ترہیل ڈیپورٹ یعنی جس میں حروب والے بندے بھی آ جاتے ہیں حروب والوں کے مطلق کلیر کارٹو پھر میں کہ سفارہ سے خروج لگ رہے ہیں کہ آپ سفارہ میں جائیں ان سے بات کریں وہ آپ کو ٹائم دے دیتے ہیں ٹائم سے مراد یہ ہے کہ آپ کو دو دن تین دن بعد کا بولیں گے اس دن آپ فلان ٹائم کے اوپر شمیسی جو جیل ہے جدہ میں وہاں پر پہنچ جائیں ٹھیک ہے جدہ سے ہروری باہر وار ہے تو وہاں پر پہنچ جائیں آپ نے وہاں پر جانا ہے جا کر انتظار کرنا ہے سفارہ والی ٹیم آئے گی وہ آپ کو خود سے بولے گی کہ جو حروب والے افراد ہیں پاکستانی وہ علیدہ ہو جائیں آپ ایک طرف ہو جائیں کہ سب کے سب آپ اکیلے نہیں ہوں گے وہاں پر بائی سیکلوں کی تعداد میں افراد ہوتے ہیں جو میں صورتحال دیکھیئے میں نے تو آپ کے فنگر پیٹ لگائے جاتے ہیں اس کے بعد آپ کو بولا جاتا ہے کہ آپ چاہئے ابھی گھر کو آپ کو میسج آ جائے گا آپ وہاں پر نمبر وغیر آپ کا لے لی جیتا ہے آپ کے سم کے اوپر آپ کو بولیں گے کہ آپ جوازات میں چلیں جائیں جا کے اپنا خروج کا پیپر نکلوا لیں ٹھیک ہے جی لیکن اس میں یہ ہے آپ حروب کے تھوڑ آ رہے ہیں چاہے سفارہ سے آ رہے ہیں چاہے آپ کی کسی آپ پکڑے گئے ہیں یہ آپ کا بھائی آپ سعودی ریبیا میں انٹر نہیں ہو سکیں گے ابھی تک کی جو انفورمیشن ہے کلیر بات ہے آپ سعودی ریبیا میں تاہ یاد کے لیے پہن ہیں عمرہ اور حج کے لیے جا سکیں گے یہ کلیر ہے جیل میں رکھا جائے گا اس ٹائم تک جیل میں رکھا جائے گا جب تک ان کا بھائی کفیل کے ساتھ معاملہ کلیر نہیں ہو جاتا اب یہ ایک کے اوپر کفیل نے پچاس ہزار کا کیس کیا وہ وندہ مطلوب ہے کفیل کو تو جب تک اس کا کفیل کے ساتھ فائنل نہیں ہوگا اس ٹائم تک وہ جیل میں پڑا رہے گا اس کے بعد اس کو ڈی پڑ کیے جائے گا تاہ یاد کے لیے بین کیے جائے گا سعودی ریبیا میں اچھا ابھی بات کرتے ہیں جن کے اکام ایکسپائر ہیں ایک اکام ایکسپائر ہے پکڑے گئے انہوں نے ڈی پڑ کر دیا دو ایکسپائر ہیں ویسے تو تین اکام ایکسپائر ہوں تو ان کے رول کے مطابق سعودی ریبیا کے ڈی پڑ کی جاتا ہے لیکن آپ کو پتہ ہے بہت سے افراد ایک خود سے پکڑائی دیتے ہیں جیسا کہ میں نے بہت سے واقعات سے سنے ہیں ایک بندے کے ساتھ میرا رابطہ بھی تھا مجھے کمنٹ کیا میں نے اس کو نمبر اپنا سینڈ کیا تھا میسج ہوتے تھا جی مجھے پکڑائی دی اس نے مجھے پوری تفصیل میسج میں سنائی میں انشاءاللہ کسی ویڈیو میں آپ کو وہ مکمل اس بندے کے میسج بھی سناؤں گا کیا صورتی حال چلتی ہے جیل میں وہ علیہ در سے ویڈیو کی شیئر کروں گے انشاءاللہ اس بندے نے جیسے پکڑائی وغیرہ دی ڈیپورٹ ہوا جی اکامہ اکسپائر تھا حالانکہ کوئی بھی کسی قسم کا اور مسئلہ نہیں تھا تو وہ بھی تاہیات کے لیے بین ہے جی سعودی ریبیا میں عمرہ اور حج کے لیے جا سکے گا ویسے ورک ویزے کے اوپر وہ بھی نہیں جا سکے گا اگر آپ کے اکامہ اکسپائر ہیں اور شرکہ بھی ریڈ ہے تو آپ سفارہ میں پیپر جمع کرواتے ہیں جیسا کہ مختلف ویڈیوز میں میں آپ کو بتا چکا ہوں تو پھر آپ کا سفارہ سے جو خروج لگتی آئے گا دو ماہ تین ماہ کوئی بندوں کا تو بھائی ایک ماہ کے اندر ہی لگ جاتا ہے لیکن وہ چھوٹے شہروں سے آئے ہوتے ہیں ہر شہر کی اپنی مختلف فائل ہوتی ہیں علیہ در سے فائل ہوتی ہیں سفارہ میں پڑی ہوتی ہیں جدہ جیسا شہر میں دو تین ماہ چار ماہ بھی لگ سکتے ہیں تو آپ کا جب سفارہ سے خروج لگتی آئے گا اس صورت میں تو وہ آپ کا خروج لگے ایک خروج نہائی اوتا نہائیہ اس کے اوپر بھائی آپ سعودی ریبیا میں جب چاہیں کسی بھی ویزے کے اوپر جا سکتے ہیں کوئی بندی نہیں ہوگی ڈی پوٹ ہوئے بندے تمام تر پکڑائی کے تھروں کسی کیس کے تھروں حروب مطلوب اکامہ ایکسپائر ڈی پوٹ ہوئے جیل کے رستے آئے ہوئے تمام تر افراد ترہیل کے تھروں یعنی کہ وہ سعودی ریبیا میں